اگر یہ کہا ہے کہ وہ کون سے کامی جو انجیوز کو نہیں کرنے چاہیے اس میں نہیں گسنا چاہیے یا اس کامی نہ پڑے کون سے کام آپ سیجیس کر رہے ہیں کہ وہ اس چکر میں نہ پڑے ٹھیک ہے دیکھیں میں ہمیشہ انجیو سیکٹر میں جائے ہوئی سیز کے خلاب بھی رہا ہوں کہ جس ملک میں ہم رہتے ہیں جس ملک کا کھاتے ہیں جس ملک کا پیتے ہیں ہمارے پاس ہمارے اوپر جو وہ سوشل ابلگیشنز ہیں اس ملک کا نام اس ملک کا امیج ہے وہ سب سے پہلے ہونا چاہیے صرف اور صرف پروجیکٹ ون کرنے کے لئے جو ہے وہ ہم بڑے بڑے فورمز کے اوپر جتنی پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں اور وہ بدنامی جو ہے وہ خاص اور پر ہیمن رائٹس کے حوالے سے جو ہے وہ انجیو سیکٹر بہت ہی زیادہ کرتا ہے اس کو اگزیجریٹ کرتا ہے تو تھوڑا سا ملک اس ملک کی لاج رکھیں اس ملک کی عزت کا خیال کریں اس مٹی کی عزت کا خیال کریں اس کو تبدیل ہونے کی ضرورت ہے دوسرا پھر یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کافی سارا ملک معاملہ جو ہے وہ اٹھا ہے کہ جیسے خاص طور پر یہ عورت مارچ اور اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں سامنے ہم ایک اسی سوسائیٹی میں رہتے ہیں جو بنیادی طور پر جو ہے وہ کلچرڈ اور ریلیجیس سوسائیٹی ہے تو وہ جو کلچر ہے اور وہ جو ریلیجن ہے ہمارے جو سوشل نومز ہیں ان کو جو ہے وہ ہم اپنے کام میں سامنے رکھیں ٹھیک ہے کہ سوسائیٹی آپ کو جو ہے وہ کسیز کے حوالے سے علاو کرتی ہے اور کسیز کے حوالے سے جو ہے وہ علاو نہیں کرتی تو جو رائٹس کے نام پہ ہم جو چیزیں کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ نہیں کرنی چاہیے تیسرا جو ہے وہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ یہ سنا ہوگا کہ سیال کورٹ میں جو سپورٹس آئیٹم بنتے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشلی بین لگ گیا انجیو سیکٹر کی لوگ تھے جنہوں نے جو ہے وہ کسی کے کہنے کے اوپر جو ہے وہ یہ کام کیا تھا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے کلپس بنائے تھے وہ موویز بنائی تھیں ان کے اوپر ریپورٹس بنائے تھے اس میں جو ہے وہ ملکہ بچے وہ چائل ڈیبر میں انوال ہے اب ہوا کیا کہ پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا پاکستان کے جو سپورٹس آئیٹمز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی گئی تھی اور اس کے اوپر پھر جو ہے وہ کافی سارا کام ہوا کچھ لوگوں نے جو ہے وہ اس میں بڑا کنٹریبیوٹ کیا انہوں نے پھر جو ہے وہ دنیا میں ایک نئی ٹرم بھی دی وہ ٹرم یہ تھی کہ چائل لیبر میں اور چائل ورک میں جو ہے وہ فرق ہوتا ہے تو ہمارے ہاں جو چیزیں ہوئیں وہ چائل ورک کے زمرے میں جو ہے وہ آتی ہیں چائل لیبر کے زمرے میں جو ہے وہ نہیں آتی ہیں انہیں کہ بچوں کی ایڈیوکیشن کا بھی خیال لکھا جائے ان کی حیلت کا بھی خیال لکھا جائے کسی کی بچے کی بہت زیادہ مجبوری ہے تو اس سے اگر تھوڑا بہت کام کروالی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں کرتا تو اسی طریقے سے جو کنٹری کی ڈیفیمیشن جو ہوتی ہے اس کا جو ہے وہ ہمیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے پھر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کام جو ہے وہ غریب لوگوں کے لے کر رہے ہیں لیکن لیوش لائف سٹائل ہے آپ کا آفیس ہے وہ کس طرح کا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ کون سی فائیسٹار ہوتیل میں جو ہے وہ ہوا ہے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ ان جو سکٹر کے نام پہ جو ہے وہ کہاں کہاں پر کیا کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا سا ہمبل اپروچ کی ضرورت ہے خاص طور پر وہ موڈریٹ ہو ٹھیک ہے ورکنگ انوارمنٹ جو ہے وہ آپ اچھا رکھیں ٹھیک ہے اپنے طور پہ اور اس ہی گاڑی میں جو ہے وہ آپ جائیں جو کمفرٹیبل ہو لیکن بہت زیادہ جو ہے وہ لیوش نہ ہو ضروری نہیں ہے کہ ہر آپ کا پروگرام ہر آپ کا ایونٹ جو ہے وہ کسی فائیسٹار ہوتیل میں ہو آپ جو ہے وہ مطلب لوگوں کے پاس جائیں لوگوں کے ساتھ بیٹھیں اگر آپ نے ان کو کوئی میسیج دینا ہے اور اب اس وقت جو ہے وہ آن لائن آپ جو ہے وہ یہ چیزیں کریں تو تھوڑا اگر افیکٹیو اپروچ میں جو ہے وہ آپ جاتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ کم از کم یہ ہے کہ جس طرح انجیوز بدنام ہیں کم از کم وہ بدنام جو ہے وہ نہیں ہوں گی اور انجیو سیکٹر میں ایک اور جو چیز دیکھی ہے وہ بھی بڑی ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انجیو کو اپنی جاگیر سمجھا جاگیر کا مطلب جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے وہ اگر انہوں نے فاؤنڈیشن رکھی تو پھر ان کا بیٹا ہی جو ہے وہ پھر دوسرا جو ہے وہ ڈپٹی سی او بنے گا اس کے بعد پھر جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے تو ان کا سی او جو ہے وہ ان کا بیٹا بنے گا یا ان کی بیٹی بنے گا یا ان کی بیوی پارٹنگ آیا ہے تو فیملی انجیوز کا کلچر جو ہے وہ ہمارے پاس ہے ٹھیک ہے میں اس میں بالکل کلیر ان کرسٹل جو ہے آپ کو میسیج میں دیتا ہوں وہ میسیج یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پر جو کچھ سیکھا ہے اس میں یہ چیز سامنے آئی ہے کہ ادارے جو ہے وہ عوام کے ہوتے ہیں کاروبار جو ہے وہ انڈیویجیلز کے ہوتے ہیں بزنس آپ کا ہے آپ کی فیملی کا ہے اس کو جو ہے وہ آپ بزنس کر کے ہی جو ہے وہ آپ الگ سے کر دیں لیکن اگر آپ نے جو ہے وہ کوئی انسانی ختمت کا ادارہ بنایا ہوا ہے تو وہ آپ کا نہیں ہے بنایا بھلے آپ نے وہ لوگوں کا ہے وہ عوام کا ہے وہ عوام کی ہی جو ہے وہ امانت ہے اس میں دل بڑا رکھ موسیقی